آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ خدا جب دیتا ہے تو چھپڑ پھار کر دیتا ہے دنیا میں ایسے بہت ساری لوگ موجود ہیں جو بیٹھے بٹھائے پوری دنیا میں مشہور ہوگے اور ان کی رات و رات جنگی بدل گئی جنہیں ہم حادثاتی طور پر مشہور ہونا کہیں گے اور یہ شہرت بھی معمولی شہرت نہیں بلکہ پوری دنیا میں لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں وہ ان لوگوں کو لازمی جانتے ہوں گے ان خوش نصیب لوگوں میں سب سے پہلے ہم خابی لیم کو کاؤنٹ کریں گے یہ ایک فیکٹری کا معمولی ورکٹ تھا کوویڈ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اس کی جوپ چلی گئی جس کے بعد اس نے سوچا کہ کیوں نہ ٹک ٹوک ایپ ڈاؤنلوڈ کی جائے اور جب اس نے یہ ایپ ڈاؤنلوڈ کی تو فاری وقت میں ٹک ٹوک دیکھنا شروع کر دی اور پھر ایک دن اس کو بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنی ویڈیوز بنا کر بھی اپلوڈ کروں تو اس طرح خابی لیم نے اپنی ویڈیوز بنائیں اور پھر اس کو اپلوڈ کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ ڈاؤن کے زمانے میں مشہور ہو گیا خابی لیم پوری دنیا میں سب سے مشہور سوشل میڈیا سٹار ہے جس کے فالورز کی تعداد کروڑوں میں ہیں خابی ایک برینڈ بن چکا ہے جو مختلف برینڈز کے لیے فوٹو شوٹ کرواتا ہے یہ اپنے اکاؤنٹ سے کسی پروموشن کے لیے ہزاروں ڈولر وصول کرتا ہے خابی کی اس وقت ام صرف 23 سال ہے اور یہ پوری دنیا میں سب سے کم امر اور سب سے زیادہ فیمس سوشل میڈیا سٹار ہے پاکستان کے سوشل میڈیا سٹار مومن ساکیب جو اس وقت پاکستان کا پسندیدہ ہوسٹ بن چکا ہے مومن ساکیب کا تعلق لہور سے ہے اور یہ ایک ارائی فیمنی سے تعلق رکھتا ہے مومن 3 نومبر 1994 کو لہور میں پیدا ہوا مومن ساکیب کینگ کالیج لندن میں سٹڈی کر رہا تھا 2019 میں پاکستان انڈیا کا کرکٹ میچ ہوا اور پاکستان بری طرح سے ہار گیا اس نے ایک ریپورٹر کو انٹرویو دیا جس میں اس نے کہا اور اس کا یہ کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا اس کی شہرط کے چرچے دنیا بھر میں دیکھے گئے اور پھر مومن کو پاکستانی میڈیا انڈسٹری نے خوب کیچ کیا اور اسے پاکستانی ٹی وی پر لے آئے بس پھر یہاں سے مومن ٹی وی ڈراموں میں بھی کام کرنا شروع کر دیا فلموں میں بھی کام کیا اور اس وقت مومن پاکستان کا کامیاب اور مشہور ہوسٹ بن چکا ہے مومن ساکیب کرکٹ لور ہے جو پاکستانی کرکٹ ٹیم کو کسی بھی بڑے یونٹ پر جا کر سپورٹ کرتا ہے اور انڈیا کی عوام میں جا کر گھول مل جاتا ہے جیسے دونوں ملکوں کی عوام پسند کرتی ہے اور پیار بھی کرتی ہے مومن پہلے بھی سوشل میڈیا پر موجود تھے اور یوٹیو پر بھی کافی محنت کر رہے تھے مگر ان کو شہرت ان کے چند سیکنڈ سے کلپس سے حاصل ہوئی یاسن چنگیز کا تعلق ترکی سے ہے یہ ایک فارمر کا کان کرتا تھا اور ہمیشہ اپنی پیٹ ہلا کر مزاک کیا کرتا تھا ساتھی ورکر اس کی اس حرکت کو دیکھ کر بہت ہنسا کرتے تھے ایک دن ایک ساتھی ورکر نے یاسن چنگیز کی ویڈیو بنا کر ٹک ٹاک پر اپلوڈ کر دی اور وہ ویڈیو وارل ہوگی اس ویڈیو پر چوبیس گھنٹوں کے اندر پچاس لاکھ ویوز آگے یاسن چنگیز نے دوبارہ اسی قسم کی ویڈیو بنا کر خود ٹک ٹاک پر اپلوڈ کی اور ٹک ٹاک پر اپنا اکاؤنٹ بنا لیا یہاں سے یاسن کی شہرت کے سفر کا آغاز ہو گیا اب یاسن کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کر دے اس پر ملینز میں ویوز آ جاتے ہیں اور اس وقت یاسن کے چودہ ملینز فالورز ہیں اور ان کی تعداد میں روز باروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے یاسن کیمرے کے سامنے آ کر کچھ نہیں کرتا صرف اپنی پیٹ ہلاتا ہے اور لوگ اس کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتے ہیں دنانیر اپنی چھوٹی سے ایک پاوی ہو رہی ہے والی کلپ سے مشہور ہوئی وہ اپنی چھوٹی سے کلپ کی وجہ سے آج چوبیس انڈسٹری میں آئیں اور کئی ڈراموں میں کردار نبھا رہی ہیں آج ان کے ملینز میں فالورز ہیں اور وہ محبت گمشدہ میری اور سنفے آہن سے مشہور ہوئیں یہ خاتون اپنی ایک چھوٹی سے ویڈیو کلپ کی وجہ سے مشہور ہوئیں جس میں انہوں نے بولا نادانے ان کے انداز میں کوئی خوبصورتی تھی یا قدرت ان پر مہبان تھی اس کی وجہ سے یہ مشہور ہو گئیں اور ان کے اوپر کئی میمز بھی بنائے گئیں یہاں تک کہ دیپی کا پوڈوکون نے بھی ان کی آواز پر لپ سنگنگ کی پلے بھی اپنی چند سیکنڈ کی ویڈیو ٹری ٹو ون پلے کی وجہ سے مشہور ہوا اور اس کو نا جانے کیوں اتنی شہرت ملی اور یہ آج ایک ٹک ٹک سٹار بن گیا اس کو کئی لوگ پورکاست میں بھی بلاتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم نے اپنی کھرینز ٹک ٹکر والی ویڈیو میں بہت تفصیل سے بات کی ہے وہ ہر وقت اپنی گرل فرنڈ پشپا کے بارے میں بات کرتا ہے اور یہ دونوں اپنی کوئی نیجی لڑائی بھی اکیلے میں نہیں بلکہ کھلے آم انسٹاگرام اور ٹک ٹک پر کرتے ہیں آئیشہ جو کہ اپنے بے دھنگے ڈانس کے وجہ سے مشہور ہوئی ان کو بھی ایک سلیبرٹی کی طور پر پیش کیا گیا یہاں تک کہ وہ نیدہ یاسر کے شو میں بھی گئیں اور ان کے لئے یہ کہا گیا کہ وہ بغیر بے ہیائی پھلائے مشہور ہوئی ہیں مگر میں ان پر بھی زیادہ بات نہیں کروں گی کیونکہ آپ سب نے ان کی ویڈیو دیکھی ہوئی ہے یاد رہے کہ ان کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی جس میں یہ سگار پیتی نظر آ رہی ہیں پونیر سپر سٹار جس کو لوگ پونیر لور کہا کرتے ہیں ان کو بھی ایک ویڈیو کی وجہ سے شہرت ملی جس میں یہ اپنے اوپر کئی طرح کی چیزیں پھینکتے اور جنگیوں والی حرکتیں کرتے جیسے کہ چیزیں چلاتے نظر آتے ہیں اور یہ بے وجہ کی باتیں کرتے ہیں ان کا ایک ڈائیلوگ فکس ہے جو کہ ہے بے روزگاری چھپڑی واضح رہے یہ ایک کلیبریشن کے بھی کئی لاکھ روپے مانگتے ہیں اور یہ بغیر پیسوں کے کلیب نہیں کرتے ناظرین آج کے لیے ہمارے طرف سے بس اتنا ہی اگر ہمارے لسٹ میں کوئی میس ہو گیا ہو تو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں اور ہماری ویڈیو کو نائک کریں اور شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں